بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام لیکم ایوریون میں ہوں شاہ جہاں میں آپ کو شاہ جہاں سسٹر کچن کورنر یوٹیوب چینل پر ویلکم کہتی ہوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے آج میں اپنے کچن میں بنانے جاری ہوں بہت مزدہ ٹیسٹی اور گزائے سے بربور جوسی رسپی جو ہے انار اور سیپ کی مکس جوسی رسپی جو بہت مزدہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے آج کار ڈنگی بیپ فیور بہت زیادہ چل رہا ہے اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے جن لوگوں کو ڈنگی بخواہ رہا ہے وہ یہ جوسی رسپی بہت ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے اور اس سے بہت فائدہ مند ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے چلے میں آپ کو بتاؤں گی یہ بنانے کے لیے جوس ہمیں کم کی چیزوں کی ضرورت ہے ایک گلاس میں نے پانی لیا ہے ایک پیلی میں نے انار لیا ہے چلے میں ایک نیمبو لے کے میں سرسپ نکال کے بیچ رموو کر دی ہیں فور ٹیسپون میں نے چینی لیا ہے ہاپ ٹیسپون میں نے کالا نمک لیا ہے ایک میں نے سیپ لیا ہے انار مکس سیپ کا جوز بنانا سٹارٹ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم انار شامل کریں گے گرینڈر جہار میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاپ گلاس پانی شامل کریں گے اور اسے اچھے سے گرینڈ کریں گے تاکہ ہی انار کے دانے اچھے سے گرینڈ ہوگی اسے چھاندھیں گے اور اسے چھاندھیں گے دانی رہ گئے ہیں اور اس کو چھان لیں گے جوش کو چھان لیں گے اسے ایک سائٹ پر رکھیں گے سیف کی کٹنگ کر لیں گے یہ بہت پیدے مند ہے یہ اپنے گھر میں ضرور ترائی کی جائے گا جن کو ڈنگی بخار ہے اس کے لئے بہت پیدے مند ہے اور جن بڑوں میں بچوں میں خون کی کمی پائی جاتی ہے ان کے لئے بہت پیدے مند ہے خون کی کمی پوری کرتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اپنے گھر میں ضرور ترائی کی جائے گا آپ یہ مہمانہ کے لئے بنا سکتی ہیں اپنے گھر میں بنا سکتی ہیں گھرمی بہت زیادہ ہے گھرمی کے لحاظ سے بھی یہ جوش بہت پیدے مند ہے گزائے سے بھرپور جوش ہے اس کے لئے نقصانات نہیں ہیں سیف کی اگر آپ چھل کے اتارنا چاہتے تو آپ اتار لیں اگر نہیں چھل کے اتار لیں میں اس کے چھل کے اتار لیں سیف کی کٹنگ کر لیا ہے میں نے اب جوش بنانا سٹارٹ کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں انار کا جوش شامل کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سیف شامل کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاپ گلاس پانی شامل کریں ہم نے بچائے تھا بسم اللہ الرحیم جونس اومد اللہ الرحیم کلاросکش nossas جس اچھے بھی اور چینی đã Yeti در مانے نایم کرش وی بی آئیس را لیں اس کے اندر انار اور سیپ کا مکس جوز تیار ہے اب اسے سلویں گلاس میں ڈالیں گے بسم اللہر مال رہی انار اور سیپ کا مکس جوز تیار ہے اگر آپ کو یہ جوز سی رسپی پسند آئی ہے تو اسے اپنے گھر میں ضرور کریں کیجئے گا اس جوز کی رسپی کو لائک اور شیئر کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا اس سے آپ کو میری نیو رسپی کا نوٹیفکیشن مل سکے گا اب اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازہ چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی موسیقی